موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ کا میز باند محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے مزاق کی اور شگفتگی کی زندگی ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں پریشانیاں ہیں اور اس میں اگر بندہ مو بھسورے بیٹھا رہے تو اور زیادہ مشکلوں میں اضافہ کرتا ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم زندگی کو کس طرح گزارے زندگی کے رنگ کیسے دیکھیں تو ہماری دین کی تعلیمات اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحسنا بڑائی خوبصورت ہے زندگی اچھے طریقے سے گزارنا اور اپنے اتوار میں اپنے قول میں اپنے افعال میں بزلہ سنجی مسکراہت اور خوشدلی رکھنا یہ بہت یہ ایک مومن کی وصف ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خاصہ تھی صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نے کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا یعنی کہ چہرہ مبارک کے اوپر خلقی سی مسکراہت رہا کرتے تھے یہاں میں ایک چیز واضح کر دوں مسکراہت اور کہکے لگانا یہ دو مختلف چیزیں مسکرانا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی سے مسکراہت اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بہت زیادہ محزوز ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک نظر آتے یعنی کہ ایسے نہیں کہ انسان کہکہ لگائے اور اس کا نرخرا نظر آئے بلکہ اس کو تو ہمارے دین نے ناپسند فرمایا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے کہ غافلوں کی طرح کہکے لگانا بلکہ اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہسنے سے ہسنا یہ نہیں اب وہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے مو بھسورے بیٹھنا نہیں مو بھسورے بیٹھنا نہیں ایسی جاہلوں کی طرح کہکے لگانا حض اٹھانا اور یہ تو وہ ایام جاہلیت اور ان کے خاصے تھے ٹھٹھے مارنا یہ نہیں ہلکی مسکراہت رکھنا چہرے پہ اور بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہت بھی صدقہ یعنی کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے آپ کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں کسی کے مدد کرنے کے لیے کسی کا صدقہ کرنے کے لیے تو ایک مسکراہت ہی آپ دے دیں اس کو یعنی کہ آپ کا آپ جب مسکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگلے کی ایک محسوسات بدل جاتے ہیں اب ایک لمحے کے لیے سوچیں جب انسان گھر میں داخل ہوا تو تناو والے چہرے کے ساتھ غصے کے ساتھ داخل ہو یا مسکراتے ہوئے داخل ہو تو کتنا فرق ہے گھر کا محول ہی بدل جاتا ہے گھر کا محول ہی بدل جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح داخل ہوں کہ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں اور ایک آپ اس طرح داخل ہوں کہ آپ کی چہرے پر سلوٹیں ہوں اور چہرہ تناو کا شکار ہو غصے میں ہوں یعنی کہ اپنا روب اور دب دبہ رکھنے کے لیے تو کیا ہوگا بچے دبک جائیں گے کوئی کسی کونے میں چلا جائے گا آج تو بھالے صاحب کے بڑا مزاج جو ہے اور ایک یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ جی اس طرح روب نہیں رہتا بچوں میں ہاں تھٹھے نہ لگائیں اس سے روب نہیں رہتا لیکن مسکرہت سے آپ کی چہرے کی بشاشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر روب اور کون ہو سکتا ان سے زیادہ روب والا اور کون ہو سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو ایسے ہر وقت ان کے چہرے پر خفیف سی مسکرہ رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کرتے تھے محول کو ریلیکس کر دیتے تھے ایسے نہیں کتنوں کا شکار اب بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے فرد اور سب پریشان ہیں کہ بس سب کے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے بلکہ ایک شگفتگی محول میں آ جانا اب جہاں پہنچے محفل میں محفل میں ذرا رنگ آ جانا یہ ہے نا زندگی زندگی ہے انسان ہے انسان روبورٹ تو نہیں ہاں بہت پریزگار ہیں بڑے متقی ہیں بڑے سا مسئلات کے پابند ہیں لیکن نمازیں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اپنے چہرے کی مسکرہاتی اتار دے یا آپ کا علم یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کا روب تب ہی آئے گا کہ جب آپ بلکل ایسے سنجیدہ رہیں گے اور پھر آپ پر روب ہوں گے روب تو اللہ نے ایک دلوں میں ڈالنا ہوتا ہے روب تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات دلوں میں ڈالتی ہے یہ تو آپ نہ بھی مسکرائیں تو پھر بھی نہیں پہو سکتا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ مزہ پسند تھے اچھا یہ بات بھی بڑے غور طلب ہے مزاق اور مزہ میں فرق ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کیونکہ آج کل جو ہے نا مزاق کے نام کے اوپر ہم دوسروں کی تظلیل دوسروں کو نیچہ دکھانا مزاق کے نام پر جھوٹ بولنا مزاق کے نام کے اوپر کسی کی پگری اشالنا اس کو ہم مزاق سمجھتے ہیں یہ اسلام میں بلکل اس کی کوئی گنجائش نہیں مزاق میں جھوٹ بولنے کی بلکل گنجائش نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دفعہ فرمایا اس بندے کے لئے زور دیا اس بات پر کہ اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے خرابی ہے اس کے لئے خرابی ہے اس کے لئے خرابی ہے کس کے لئے خرابی ہے وہ شخص کے لئے جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولے یعنی کہ مزاق مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹے قصے بیان کرنے شروع کر دیں اور اس کے اوپر لوگوں کو ہسائیں یہ کوئی مزاق والی بات مزاق اور مزاق میں فرق کیا ہے کہ مزاق وہ چیز ہے کہ جس میں کہ ہم وہ عمل کرتے ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں مثال کے طور پر کہہ کے لگائے جاتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے کسی کا نام بدلا جاتا ہے کسی کے اوپر کوئی گرگیا ہس پڑے تو یہ کوئی مزاق علی بات نہیں بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی مشکل میں تھے تو ان کی خبر ربا صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے لائے تو وہ مسکر آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بڑا بورا منایا کہ تم اپنے بھائی کی تکلیف کے اوپر مسکر آ رہے ہیں ہس رہے ہیں آج کل تو کیا ہے کہ جی گر گئے سب ہس رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں کسی کی بیزتی کر دی کوئی صاحب بیٹھے لگے آپ نے کرسی کھینچ لی وہ گر گئے نیچے آپ سب ہس رہے ہیں کہہ ان کو چوڑ لگ گئی ہے کیا ہوا کسی کا قد تھوڑا چھوٹا ہے اس کو کہ دیا جملہ سے کہ دیا دلازاری کر دی اور اس پر جناب کہکے لگ رہے ہیں آر امام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی خاتون کا تذکرہ کر رہی تھی اور تذکرہ کرتے ہوئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ وہ عورت جن کا قد چھوڑا چھوٹا ہے پستہ قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے عائشہ خیال کرو یہ غیبت ہے یہ غیبت ہے اب کیا ہو گیا اب مزہ اس کو سمجھا گیا ہے کہ ہم کسی کی بیزتی کرتے ہیں عموماً جملے ایسے بولے جاتے ہیں آپ کی شکل ایسی ہے آپ ایسے دکھتے ہو تمہارا تو رنگ ایسا ہے مطلب اللہ کی تخلیق کے اوپر مزاک کیا جاتا ہے مزاک کیا جاتا ہے یہ ناظرین یہ والا جو مزاک ہے بلکل بہت ہی ناپسندیدہ مزاک ہے یہ تو وہ ہے جو کہ مشرقین کا خاصہ تھا وہ ہے جس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزرتے تھے تو ان کا مزاک اڑاتے تھے جملے کستے تھے پیچھے سے نازیبہ باتیں کرتے تھے پیچھے سے اور اس پہ ہستے تھے ہز اٹھاتے تھے اس طرح بیزتی کر کے ہستے تھے معاذ اللہ قرآن کی تلاوث رماتے تھے پیچھے سے اپنی آیتیں شیطانی آیتیں پڑھتے تھے اور اس پہ ہستے تھے کہ دیکھو ہم نے کیا بڑا کام کیا یہ تو وہ عمل ہے جو کہ مشرقین مکہ کا عمل ہے بہت ہی ناپسندید عمل ہے لیکن ہو گیا گیا آج کل ہمیں اس کا اور ہم سمجھتے ہیں اچھا انٹرٹینر وہ ہے جو ایسے لوگوں کو بڑا ہسائے اب نہ وہ کسی کی عزت کا خیال کرے گا نہ وہ اپنے مذہب کی روایات کا خیال کرے گا معاذ اللہ ایسے لطیفے سنائے جائیں گے جنت اور جہنم کے بارے میں یعنی کہ مذاک اڑایا جائے گا کیسا آپ کا آخرت کا ایمان ہے کہ آپ ایسا جملہ کیسے کہہ سکتے ہو کسی قرآنی اور کسی اسلامی شاعر کے اوپر آپ کو لطیفہ کیسے بنا سکتے ہو کسی قوم کے اوپر کیسے لطیفہ بنا سکتے ہو کیا وہ تمہارے اوپر ایسا لطیفہ اور ایسی بات کرے تو آپ کو پسند آئے گی کیا کیا جاتا ہے کیونک خاص مخصوص قوم کو یہ تو اغیار کا طریقہ تھا یہ اغیار کا طریقہ تھا دوسروں کی تذہیق کرنے کے لیے کسی خاص قوم کو بنا دیا کہ وہ تو بڑے کنجوس ہیں اور ان کی کنجوسی کے اس طرح کے مختلف چٹکلے بنا دیئے وجہ کیا تھی اس کی تذہیق کرنی یہ اغیار کا طریقہ تھا کہ دوسرے قوموں کی تذہیق کرنے کے لیے کوئی ایسے ان کی چٹکلے بنا دیا ہے کہ یہ تو بڑے کنجوس لوگ ہوتے ہیں یہ تو بڑے اکل سے ماورہ ہوتی ہے یہ قوم ان کے اندر اکل ہی کوئی نہیں اس کے اوپر چند چٹکلے بنا دیئے اس کو تو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا بلکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نبازے فرما دیا سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا کہ تم کسی کا تھٹھا نہ اڑاؤ ایسے نہ مزاک اڑاؤ مرد جو ہیں وہ مردوں کا ایسے مزاک نہ اڑائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں کہ کسی قوم کے بارے میں آپ چٹکلے سنا رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں عورتیں دوسری عورتوں کی کسی ان کی جسمانی خاصیت کے اوپر یا ان کی ذہنی سطح کے اوپر وہ بنا کے لطائف سنانا چٹکلے سنانا اور نام نہ بگاڑو برے نام سنا بلاؤ اب کیا ہو گیا اب ہم اس چیز کو مزاہ سمجھتے ہیں ہم اس چیز کو مزاہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیزتی کی جائے وہاں جی کیا بات ہے وہ سب حسرے ہوتے ہیں ایسی حسید دلوں کو مردہ کرتی ہے یہ وہ حسید نہیں ہے یہ تو شیطان والعمل ہے ہاں ایک وہ خوش دلی پیدا کرنا محفل میں ایسی رنگ بنانا کہ سب محزوز ہوں وہ ایک اور چیز ہے میں اس کا بھی بیان کرتا ہوں لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس چیز کی اور میں ہی چاہتا ہوں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں کہ ناظرین ان چیزوں سے پرہیز کریں آج کل سوشل میڈیا پہ لطائف فورورڈ کرنا اور ایسی باہیات قسم کی ویڈیوز فورورڈ کرنا ایک کام یہ ناظرین یہ کوئی کوئی اچھی روایت نہیں یہ دلوں کو بردہ کرنے والی بات کسی کے تضحیق کر کے کوئی ایسا عمل کر کے کوئی انسان گر کیا ہے کسی سے اور اس سے لوگ ہس رہے ہیں یا کسی کو کوئی ایسا ضرب لگی لوگ ہس رہے ہیں یہ کوئی ہسنے کی اور کوئی یہ وہ مزاق ہے جسے منع کیا گیا مزاق کیا ہے مزاق ایک لطیف جملہ کہہ دینا جس میں کہ تھوڑا سا محفل میں رنگ بان جائے اور اس میں جھوٹ کی بھی عمیزش نہ ہو یہ بھی خیار رکھا جائے کہ آپ ایسا جملہ کہتے ہوئے اس میں جھوٹ شامل نہ کریں ایک بڑی عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میلی دعا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے جنت میں جگہ آتا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے کہ بڑیا جنت میں نہیں جائیں گی وہ رنجیدہ ہو گئی کہ میں بڑیا جنت میں نہیں جا سکتی دوبارہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑیا جنت میں نہیں جائیں گی وہ رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جوان کر کے فجعلناہن نابکارا اور ابن اطرابا کہ وہ نوجوان ہوں گے ہم عمر ہوں گے یعنی کہ جوان کر کے آپ لوگوں کو جنت میں نہ بجوائیں گے اللہ جنت میں زوف نہیں دیں گے کیونکہ زوف ایک عیب ہے جنت تمام عیبوں سے معورہ ہوگی آپ جوانے کی حالت میں جائیں گے جنت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ تھا جس میں جھوٹ کی بھی عمیزش نہیں اور وہ بڑے خوش ہوئیں سن کے بہت خوش ہوئیں ایسے بے شمار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطیف جملے کہے اور صحابہ اکرام بڑے محضوظ ہوئے بلکہ کئی دفعہ صحابہ اکرام نے بھی آگے سے ایسے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محضوظ ہوئے ایک صحابی رسول تھے حضرت نومان انساری رسول اللہ انہیں بری اللہ تھی وہ کبھی کبھا شرابیا کرتے تھے تو انہیں پکڑڑیا جاتا مارا جاتا کبھی ضربے لگائی جاتی ہیں کبھی کپڑا باندھ کے تجھ سے مارا جاتا کبھی تو ایک دفعہ ایسے ہی ان کو سزا دی جا رہی تھی تو ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ ان پہ لانت ہو یہ کیسا کام نہیں چھوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا برا منایا میں نہیں ایسے نہ کہیں یہ اللہ اور اللہ کی رسول کو محبوب رکھتے حضر نومان ایسے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی چھٹکلا کوئی چھوٹی سی بات لطیف سی بات کر دیا کرتے تھے جس سے کہ محفل میں شگفتگی پیدا ہو جاتی تھے تو ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے تو کچھ میوہ پیش کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ نیا میوہ آیا تو میں مجھے ہوا کہ یہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آئے تو میں یہ لے کے حاضر ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش پر مارے ہیں تو اس کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی قیمت تمہیں ادا نہیں کر سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لگے تو کیا اس کا مطلب ہے اس کی قیمت میں ادا کروں گا تو فہمار نگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے دل بھی کر رہا تھا کہ انیاں میوہ آیا ہے وہ آپ ہی خدمت میں لے کے جاؤں تو میں لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فہمار نگے رہے کہ ٹھیک ہے پھر میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا ایک دفعہ کجوریں کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خجورے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تقسیم کی صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اچھا ناظرین خجور بھی ایک ایسی ایک complete died یہ اللہ بڑا فل ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو مثال ہے وہ خجور کے درخت کی دی ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ایسا مومن بتاؤ درخت جس پہ خزان آتی ہو یعنی کہ مومن اس درخت کی طرح ہے جس پہ خزان ہی آتی ہے چاروں موسموں پتے نہیں گرتے اور اس پہ پھل لگتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا خجور خجور کا درخت جو کہ جس پہ خزان ہی آتی پتے نہیں گرتے مومن کی طرح مومن بھی کیا ہے ہر حال میں فائدہ دیتا ہے لوگوں کو مومن کی دیفنیشن یہ کہ جو فائدہ دیتا ہوں لوگوں کے لیے فائدہ کا باعث ہو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کہ تین خجوریں کھانا یہ سنت ہے تین کھانا یہ پانچ خجوریں لی جائے یا ساتا قدد میں خجوروں کو تناول کرنا مکمل غزہ ہے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شروع میں جب وہ گئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے تو وہ اس خوف سے ابھی پوچھتے نہیں تھے کہ کدھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جنہوں نے یہ دعویہ نبوت کیا ہے تو وہ وہاں حرم میں ہی تلاش میں رہتے تھے تو وہ خجور اور پانی پہ گزارہ کرتے تھے یعنی کہ خجور اور پانی پہ گزارہ کرتے تھے ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کے بارے میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض وقت ایسے بھی ہوتا تھا ایک چاند نکلتا تھا ہمارا چولا نہیں جلتا تھا دوسرا چاند نکلتا تھا تیسرا نکلتا تھا چولا نہیں جلتا یعنی کہ دو دو مہینے تین تین مہینے مسلسل ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا یعنی کہ روٹی نہیں پکتی تھی تو وہ صحابی رسول ارز کرنے لگے کہ ام المومنین پھر کیا تناول فرماتی تھی آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی دو کالی چیزوں پہ ہمارا گزارہ ہوتا خجور اور پانی خجور اور پانی پہ ہمارا گزارہ ہوتا تو یہ خجور ایک ایسا مکمل اللہ نے اس میں ساری غزائیت رکھی ہے بلکہ کئی دوست ایسے جنہیں شوگر ہے وہ خجور سے روز ہے اور کہتے ہیں کبھی ہمیں اس کی کبھی مسئلہ نہیں ہوا حالانکہ ہمیں شوگر ہے ہم روزوں میں خجور کھاتے ہیں ناظرین وقت وقفے کا وقت ہو رہا ہے اسی گفتگو کو یہی سے جاری رکھیں گے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت موسیقا 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 موسیقا